ہلو اسلام علیکم فرنڈز میرا نام بشارت ہے اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اگر آپ نے نئی ونڈو کی ہے اور اپنے کمپیوٹر میں آپ ڈرائیور انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کوئی بھی ڈرائیور ہو وہ کس طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں یہ دیکھے گا یہ دیکھ لیں آپ یہ میں نے ونڈو ابھی ابھی نہیں کی ہے ٹھیک ہے اور اس میں وائرلس ڈرائیور بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلے اب یہ ویسے میں نے انٹرنیٹ کی کیبل لگائی ہے نیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے ڈرائیورز ڈونلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے چلے میں آپ کو سٹپ بے سٹپ گائیڈ کرتا ہوں پہلے تو ہم رائٹ کلک کریں گے مائی کمپیوٹر پہ مینج میں آئیں گے ڈیوائس مینجر میں آئیں گے اب یہ ہمارے پاس یہاں پر یہ ساری ڈیوائسز آ رہی ہیں فور ایکزمپل میں یہ ڈرائیور انسٹال کرنا چاہتا ہوں اب مجھے نہیں پتا یہ کس کونسا ڈرائیور ہے کیسا ہے اب میں آپ کو کوئی بھی کوئی بھی لے لیں ان میں سے چلے میں یہ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی پروپٹی میں جائیں گے ڈیٹیل میں آئیں گے ہارڈویر آئیڈی میں آئیں گے اور یہ آئیڈی اس کا میں کوپی کر رہا ہوں کوپی کرنے کے بعد میں گوگل پہ آئوں گا اور یہاں پہ میں کنٹرول بھی کروں گا اور یہ نمبر میں نے انٹر کر دیا یہ دیکھیں اس نے مجھے کیا کہا کہ یہ ہے ٹی ایل ڈیوائن وان فیفٹی ہائی گین وائرلیس یو ایس بی اڈاپٹر ٹی پی لنک یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس نے مجھے میں نے جب اس کی ہارڈویر دی ہے اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس ٹرائیور پڑا ہوا میں آپ کو دونلوڈ بھی کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کوئی بھی ٹرائیور ہو آپ اس طریقے سے انسٹالل کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ میں نے یو ایس بی وائرلس ٹرائیور انسٹالل کرنے لگاؤں ٹھیک ہے چلے یہ مجھے یہاں مل گیا ہے چلے میں یہاں سے ڈونلوڈ کر لیتا ہوں آپ کو کسی بھی ویب سیٹ سے مل سکتا ہے ڈرائیور یہ یہ فائل مجھے مل رہی ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے بھی کر سکتا تھا لیکن مجھے ڈریکٹ لنک اس نے نیچے دیا ہوا تھا تو میں نے یہاں سے کر لیا اب میں آپ کو انسٹالل کر کے بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا چلے یہ تو ہو گیا وہ تو ڈونلوڈ ہو رہا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے اس کی پی پروپٹی میں آئیں گے ہارڈویر آئیڈی میں آئیں گے یہ میرے پاس آئیڈی آگئی میں یہ والی آئیڈی اس کو کوپی کر لیتا ہوں میں گوگل پہ آتا ہوں اور میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں اور انٹر کر کے دیکھتا ہوں یہ مجھے کیا کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے پی سی آئی سیمپل کمیونکیشن کنٹرولر ڈرائیور فری ڈاؤنلوڈ یہ ڈرائیور اڈنٹی اس ویب سیٹ سے آپ ڈاؤنلوڈ مت کیجئے گا اس ویب سیٹ سے بھی یہ دیکھیں گے یہ ایچ پی کے پاس پڑھا ہوا ہے میں ایچ پی کی ویب سیٹ پہ جاؤں گا کوئی بھی ڈرائیور آپ کس طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کے لئے ایزی رہے اندی فیوچرا یہ دیکھیں گے مجھے اس نے لنک دیا ہوا یہاں پر بھی اور پہلے میں ٹریس کروں گا یہ کی لنک ہے یہ کیا کہہ رہا ہے میرے حال سے یہ اس نے مجھے لنک صحیح نہیں دیا ہوا مجھے ویریفائی کرنا چاہیے ٹھیک ہو کیا دیکھیں یہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے چلے اب ہم میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کوئی بھی ڈرائیور آپ اس طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بھی میں کوپی کر لیتا ہوں ہارڈ ویر اور یہاں پہ آئیں گے پیسٹ کریں گے یہ پی سی آئی سیریل اس ویب سیٹ سے تو مطلب ڈاؤنلوڈ کیجئے گا یہ دیکھیں یہ ویچ پی کے پاس بھی پڑھا ہوا ہے یہ کوئی اور ویب سیٹ ہے اس کے پاس بھی پڑھا ہوا ہے میں آپ کو کسی اور ویب سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہو گیا میں پی سی ڈرائیور اس کے پاس نہیں یہ کبھی بھی یہاں سے کبھی نہیں کیونکہ اس نے اپنا ہی سوفٹر مجھے دے دینا ہے ٹھیک ہے یہ پی سی نہیں یہ بھی نہیں دیکھیں میں بھی آپ کی طرح ڈونڈ ہی رہا ہوں لیکن میں آپ کو کمپلیٹ انسٹال کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کے لئے ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑی سی آپ کے لئے لمبی ہو جائے لیکن میری عادت یہ ہے بیسیکلی کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو کمپلیٹ آئیڈ کروں کہ آپ کسی کام کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں چلی ایچ پی کے پاس بھی پڑھا ہوا تو میں ایچ پی کی ویب سیٹ پر چلا جاتا ہوں ضروری نہیں کہ وہ ایچ پی کے پاس پڑھا ہو سکتا ہے جاتی ہے کسی بھی کمپنی کی تشیبہ کا لیپ ٹوپ ہے یا کمپورٹر ہے لیکن جو چپس اندر لگی ہوتی ہیں ہمارے پی سی لیپ ٹوپس کے اندر ان کے نام الگ ہوتے ہیں ان کے ہارڈ ویر الگ ہوتے ہیں اس لئے وہ کمپیٹیبلٹی لے لیتے ہیں یعنی چل جاتے ہیں لیکن میں ہارڈ ویر کی بات کروں آپ نے ہارڈ ویر سے ٹریس کرنا اس چیز کو فور اگزیمپل یہ دیکھے گا اب میں اس کی ہارڈ ویر لیتا ہوں یہ ویسے انسٹال ہے پھر بھی میں آپ کو گائیڈ کرنے کے لئے اس کی ہارڈ ویر لیتا ہوں کپی کرتا ہوں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں یہ دیکھے گا یہ دیکھیں یہ انٹل چپسٹ اس نے مجھے آٹومیٹکلی دے دیا اب اس ویب سیٹ سے تو میں کبھی بھی ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا یہ دیکھیں یہ اچپی کے پاس پڑھا ہوا ہے پھر ٹھیک ہے ہوں سکتا یہ سوس کے پاس بھی پڑھا لیکن کوئی بھی کوئی بھی ان میں سے آپ کہیں گے فور اگزیمپل میں یہ لے لیتا ہوں چلے میں اس کی بھی ہارڈ ویر میں جاتا ہوں ہارڈ ویر آئی ڈی کوپی میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں انٹر یہ مجھے کیا کہے گا یہ دیکھیں اس نے بھی مجھے دے دیا ہیلپ جٹ یہ کوئی ویب سیڈ ہے اس کے پاس پڑھا ہوا ہاں یہ دیکھیں یہ آگیا یہ میں اس کو سٹریک کروں گا ڈیکسٹوپ پر یہ دیکھیں یہ میں ڈیکسٹوپ پہ یہ فائل رکھ لیا ہے ٹھیک ہے چلے اب میں انسٹال کرنے لگا ہوں یہ فائل یہاں پہ مینج یہ فسٹ فائل میں میں نے اس کی ڈانلوڈ کی تھی آپ کو یاد ہوگا آپ ویڈیو رپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں فسٹ فائل میں نے اس کی ڈانلوڈ کی تھی ٹھیک ہے اب اس کو میں براوز پہ کلک کر رہا ہوں اور یہ اور ڈیکسٹوپ اور یہ ہے وہ فولڈر ٹھیک ہے اوکے اوکے اس نے نہیں لیا یہ فائل اس نے نہیں لیا یہ فائل اس نے نہیں لیا اس کو اٹھانی چاہیے تھی فائل چلے ہم کسی اور ویب سٹ سے اس کو ڈانلوڈ کریں گے یہ دیکھیں چلے ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کمپیٹیبلٹی نہیں لیتی وہ فائل کوئی بات نہیں ہم کسی اور یہ ڈانلوڈ کر دیکھتے ہیں کیونکہ اس کو آہ لیکن ہارڈوئر وہ آپ کو پرفیکٹل ہی بتائے گا نہیں یہ بھی میرے حال سے یہ نہیں چلے گی یہ دیکھیں یہ 64 بٹ کے لیے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں میری وینڈو جو ہے 32 بٹ ہے تو میں پھر واپس جا کے دیکھتا ہوں کسی اور ویب سٹ کے پاس پڑھا ہوگا ہاں ہیلپ جٹ کے پاس پڑھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ٹی پی لنک کا ڈرائیور پڑھا ہوا ہے اس کے پاس بھی یہ میں ڈانلوڈ کر رہا ہوں اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ نہیں چاہیے اس کے پاس پڑھا ہوں یہ اسٹال کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈانلوڈ ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں کون سا انسٹال ہوتا ہے دیکھ رہے میں وہ ایک پی سی کمیونکیشن انسٹال ہو چکا ہے ٹھیک ہے وہ پتہ نہیں کیا تھی کون سی ہارڈوئر تھی سچی بات کر رہا ہوں مجھے بھی نہیں بتا لیکن میں نے انسٹال کر دی ہے دیکھ لیں آپ اگر آپ ڈرائیور کوئی بھی کوئی بھی ڈرائیور چاہے وہ ساؤنڈ ڈرائیور ہے یہ آپ کا ساؤنڈ ہے جس جس چیز پہ یلو کوسٹن مارک آ رہا ہوں تو سمجھ لیں وہ انسٹال نہیں ہوا ہوا آپ اس کی ہارڈوئر کے ڈرائیور ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یہ تو میں نے انسٹال کیا یہ ہو گیا ہے سم ٹام ایسا بھی ہوتا دیکھیں نا یہ میں نے وای فائی ڈانلوڈ کی لیکن وہ اس کے ساتھ اس نے نہیں لی کیونکہ یہ پرانا ہو سکتا ہے یہ پرانا ڈرائیور ہوگا اس لئے میں یہ نیا ڈرائیور یہاں پہ میں نے لگایا ہوا تو میں اس کو ٹرائی کروں گا تھوڑا سوری میرا نیٹ سلو ہے اگر آپ تھوڑا سا ویڈ کر لیں گے چاہے آپ میری ویڈیو بعد میں فوربیڈ کر لیجیگا تو آپ کے لئے ایزی رہے گا لیکن آپ کو یہ ہے کہ یہ میں آپ کو اس لئے کمپلیٹ گائیڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کوئی بھی ڈرائیور ہم کس طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں یہ میں پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں میں بھی فرس ٹیم کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے لئے ایزی رہے اب یہ ہے یہ میں نے کیونکہ موبائل لگایا ہوا چلیں موبائل کی ہارڈ ویر اپنا موبائل کی ہارڈ ویر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جی یہ بھی میں کوپی کر لیتا ہوں میں نے اپنا موبائل لگایا ہوا چارجنگ کے لئے چلیں اس کی دیکھتے ہیں یہ کیا یہ ایڈی بی انٹرفیس ڈرائیور ہے یہ دیکھ لیں یہ بھی مجھے مل گیا دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ بھی ہیلپ جٹ کے پاس بھی پڑا ہوا یہ دیکھ لیں بہت ساری ویب سارز آپ کو مل جاتی ہیں ٹھیک ہے چلیں بیسیکلی ان کو ڈاؤنلوڈ ہونے دیں پہلے میں وہ آپ کو کر کے دکھا دوں تاکہ آپ کو ایزی ہو جائیں آپ بھی سوری میرا ایم نیٹ تھوڑا سا سلو ہے میں یہاں پر ہو سکتا ہے میں ویڈیو کو سٹوپ کر دوں چلیں میں ویڈیو کو سٹوپ کرتا ہوں جب یہ کمپلیٹ ہوگا میں آپ کو اچھا فرنس ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہونے والی ہے ٹھیک ہے اور چلیں اب میں آپ کو گائیڈ کروں گا وہ نیٹ فرک میرا تھوڑا سلو تھا اس وجہ سے اس کو میں نے کینسل کر دیا اس کو بھی بھی آپ کو انسٹال کر کے دکھاؤں گا پہلے تو میں آپ کو چو مس ہو گیا تھا انسٹال کر کے دکھاتا ہوں یعنی یہ ہم نے پہلے ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو وہ انسٹال کیا لیکن وہ نہیں چلا ٹھیک ہے وائرلیس کے لیے ضرور ہی نہیں وائرلیس کے لیے ہو کوئی بھی ٹرائیور ہو اگر وہ نہیں چلا تو کوئی مسئلہ نہیں ہم دوبارہ سے اس کو سرچ کر کے کسی اور ویب سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں گے کیوں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کسی اور ویب سیٹ کے پاس وہ پرانا ورجن پڑا ہوتا ہے ٹرائیور کا تو اس وجہ سے وہ کمپیٹیبلٹی نہیں لیتا یہ دیکھے گا یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا اب اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور اس کو ڈیکسٹوپ پہ رکھ لیتا ہوں اس ٹریک کر کے اور یہ دیکھنے یہ آگیا اب اس کو ہم انسٹال کرتے ہیں چلیں یہ والا تھا فرسٹ ٹھیک ہے اور ہم اب یہ فائل دیں گے ٹھیک ہے ٹی پی لنک کی اور یہ دیکھیں انسٹاللنگ وینڈو ہز سکسیسفولی اپڈیٹر اپڈیٹر یہ دیکھیں یہ آگیا یہاں پر دیکھیں یہ لے جی یہ دیکھ لیں میرا وائ فائ بھی اب چل گیا چلیں اب میں وائ فائ کی طرح آپ کو دوسرا ڈرائیور اپڈیٹر یہ دیکھیں اب یہ رہ گیا اور یہ رہ گیا میں بھی یہ بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا تھوڑا اگر آپ ویڈ کر لیں گے تو آپ کو پورا گائیڈ کر دوں گا میں کہ کوئی بھی ڈرائیور آپ کی اس طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں نیٹ کے تھوڑا چاہے آپ کو پتہ ہو یا نا پتہ ہو یہ وینڈو سیون ہے چاہے وینڈو ایٹ ہے وینڈو ٹین ہے آپ اس کے ڈیوائس منیچر میں جا کے اس کا ہارڈویر ایڈ کی آئیڈ اگر آپ گوگل ڈوڈ کوم پر پیسٹ کریں گے اور انٹر کریں گے وہ خود گوگل ڈوڈ کوم آپ کو بتائے گا یہ کون سی ہارڈویر ہے مثلا اس کا ڈرائیور کون سا ہے تو ویٹ کیجئے گا سوری بیسے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ڈرائیور انسٹال کرنے کے بعد ری سٹارٹ کرنا پڑتا ہے اب اس کی ہارڈویر ہم لیں گے میں نے اپنا موبائل انپلگ کر دیا ہے اور یہاں پہ میں پیسٹ کروں گا اور انٹر کروں گا یہ مجھے کیا کہتا ہے یہ ڈرائیور یہ دیکھیں اس ان ویب سٹ سے کبھی جن کے ساتھ ڈرائیور لکھا ہونا وہاں سے کبھی بھی ڈاؤنلرڈ مت کیجئے گا کیونکہ وہ خود ایک تھرڈ پارٹی سوفٹر ہے وہ آپ کو اپنا ہی سوفٹر پروائیڈ کر دیتے ہیں تو آپ کسی اور ویب سٹ سے ٹرائی کر لیجئے گا لنک کو کلک کرتا ہوں میڈے مجھد سوری میرا نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے نہیں تو یہ دو منٹ بھی نہیں لگانے تھے اس لیے بہرحال دیکھ لیں میں آپ کو خود سرچ کر کے دکھا رہا ہوں کہ کوئی بھی ڈریور جو ہے وہ کس طریقے سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں یہ ویڈیو اس لیے تھوڑی سے لمبی ہوگی تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ آپ کس طریقے سے کوئی بھی ڈریور سرچ کر سکتے ہیں اپنے تھرور انسٹال کر سکتے ہیں اس کی ہارڈ ویر آئی ڈی کا تھوڑی ہے ہارڈ ویر آئی ڈی یہ میرے ہاں سے ڈرولڈ نہیں ہو بائے گا میرا نیٹ کا تھوڑا ایشو چل رہا ہے چلے یہ میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا کہ آپ کسی بھی ڈریور کو اس طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں ایسے میں نے آپ کو یہاں پہ دو ڈریور انسٹال کر کے دکھا دیئے ہیں تو پھر بھی یہ دیکھیں اگر میں یہ کوئی بھی میں سے فور ایسے ساؤنڈ کا ڈریور ہی اگر میں انسٹال کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پہ یلو کوششن مارک ہے تو میں یہاں پر آؤں گا ہارڈ ویر آئی ڈی پہ آؤں گا ابھی بھی یہ مجھے بتا دے گا کمپیوٹر کہ یہ کونسی ہے اگر یہ انسٹال بھی ہو چکا ہے آٹو تو ابھی اگر میں اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں یعنی اس کا نیا ٹرہا تو یہ دیکھیں یہ نام سب کچھ یہ کس برینڈ کا ہے کس کمپنی کا ہے سب کچھ مجھے خود بتائے گا کون بتائے گا گوگل ڈاٹ کم پہ جب میں اس کی ہارڈ ویر آئی ڈی پیسٹ کروں گا چل یار کیوں بھی اس تکروا رہا ہے سوری میرا نیٹ تھوڑا سلو ہے تو یہ دیکھیں یہ ریال ٹک کا ڈرائیور ہے یہ مجھے مل گیا ہے ویسے نام تو اس کا مجھے مل گیا ہے نا تو اب میں یہاں سے تو کبھی ڈونلوڈ نہیں کروں گا یہاں سے بھی کبھی رہوں کیونکہ یہ ڈرائیور جن کے ساتھ لکھا ہوتا نا یہ خود ایک تھرڈ پارٹی سوفٹر اپنا پروائیڈ کر دیتے یہ اس کے پاس پڑا ہوگا اس کے پاس میں لے سکتا ہوں یہ دیکھیں ہاں یہ دیکھئے گا یہ اس کی فائل پڑی ہوئی ہے یہاں سے میں ڈونلوڈ کر سکتا ہوں تو ویسے تو آپ لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ